ہیلو گائز اسلام علیکم بیلکم بیک ٹو می چینل لاری فوڈ اپ کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ گائز آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے اور آپ کو اور بھی اچھا کرنے کے لیے لاری فوڈ اپ آپ کے لیے لیے کر آئی ہے نیو نیو ریسپی بیکوز کھانا بنانا ہوا اور بھی ایزی کیونکہ آپ کے پاس لاری فوڈ اپ کی نیو نیو ریسپی آج گائز میں آپ کے لیے لیے کر آئیوں پین ویل سموسے کی ریسپی بہت ہی زیادہ سمپل اور ایزی ریسپی تو چلیے گائز ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور گائز بارش کے موسم میں کچھ نہ کچھ کھانے کا دل کرتا ہے تو چلیے گائز ہم ایزی ریسپی آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پین ویلے سموسے کے لیے ہم ڈو ریڈی کر لیتے ہیں یہاں گائز ہم 4 ٹیبل سپون میدہ لے رہے ہیں ہم اس میں ایٹ کریں گے بلیک سیٹس یہاں گائز میں اجوائن اور منگریلہ ایٹ کر رہی ہوں نیکسٹ گائز اب ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کیجئے گا نیکسٹ گائز اب ہم اس میں ایٹ کریں گے آئیل یہاں گائز میں 2 ٹیبل سپون آئیل ایٹ کر رہی ہوں اور ان سب کو گائز ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مل کے ایک خستے دار ڈو تیار کریں گے جس سے ہمارے خستے بہت ہی زیادہ خستے دار ہوں سمو سے گائز ہمارے بہت ہی خستے ہوں گے اگر اس کو جتے اچھے سے ملیں گے اس کا ایک ہم پرفیکٹ ڈو تیار کر لیں گے ایک پرفیکٹ ڈو تیار کر گے گائز ہم اس کو دس منٹ تک ریسٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جتنا اچھا گائز ہم آٹے کو ملیں گے اتنا ہی ٹیسٹی اور خستے دار ہمارا سمو سے تیار ہوگا ڈو ریڈی ہونے کے بعد گائز ہم اسے دس منٹ تک ریسٹ ہونے کے لیے ضرور رکھیں گے جب تک یہ ریسٹ ہو رہا ہے ہم آلو کی سٹفنگ تیار کر لیتے ہیں آلو کی سٹفنگ کی گائز ایک پروپر ویڈیو میرے چینل پہ اولیبل ہے تو گائز میں اس کو منشن کر دوں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں میں ایڈ کر دوں گی اور چاہیں گائز آپ اپنے ایک آرڈنگ منچہ ہی جیسے آپ آلو کی سٹفنگ تیار کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسٹی سٹفنگ کی ریسٹی پسند آئی ہوگی تو پلیز گائز اس ویڈیو کو بھی لائک اور کومنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور پتے گا کہ آپ کو وہ ہماری آلو کی سٹفنگ کی ریسٹی کیسی لگی تو چلے گائز اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پین ویل سموسا گائز ہم نے ریسٹ ہونے کے لیے رکھا اب گائز ہم اس میں سے دو پیڑے کٹ کریں گے اور اس کو گائز ایک روٹی کے طرح ہم بیل لیں گے ہم روٹی کو گائز بہت زیادہ نہ موٹا اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا بیلیں گے نورمل گائز ہم بیل لیں گے اس کو ہم ایک بڑی سی روٹی میں بیل لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں گائز ایک یہاں پہ میں نے بڑی سی روٹی بیل لیے یہ بہت زیادہ نہ تھک ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا اب گائز ہم جو آلو کی سٹفنگ ہے اس کو گائز ہم روٹی میں اچھے سے سپریٹ کر دیں گے سپریٹ کرنے کے بعد گائز ہم اس کو اور بھی زیادہ تیسٹی کرنے کے لیے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں پیزا سیزنگ یہ بلکل اوپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز گائز آپ اس کو سکب بے کر سکتے ہیں ریڈ چلے فلکس اورگینو اور یہاں پہ میں پیزا سیزنگ ایڈ کر رہی ہوں یہ بلکل اوپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو ایڈ کی جگہ نہیں تو آپ اس کو سکب بے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گائز آلو کو میں نے کتے اچھے سے روٹی پہ سپریٹ کر دیا ہے اب گائز ہم اس کو رول کریں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے گائز ہم اس کو دھیرے دھیرے کر کے رول کرتے جائیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں سے گائز ہم اس کو رول کریں گے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے گائز ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیں گے آپ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے روٹی کی طرح بیلیں گے یہ تو تھوڑا سا سائز میں لنبا ہو جائے گا اور اچھے سے سٹفنگ میں پکڑ لے گا آپ دیکھ سکتے ہیں گئیس یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب گئیس ہم اس کو کٹ کریں گے ہلکے 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 ہاتھوں سے گئیس اس کو ہم بیلن کا شیپ دیں گے اب گئیس ہم اس کو کٹ کریں گے یہاں گئیس میں چھوٹے چھوٹے پیس کر رہی ہوں اس کو گائز ہم ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں گے اور یہ گول شیپ میں ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہلکے ہاتھوں سے گائز پریس کریں گے کہ یہ فٹے نہیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم اس کو پریس کرتے جائیں گے اور یہ سرکل شیپ میں ہوتا جائے گا یہ گائز ہمارا پین ویل سموسا بلکل ریڈی ہو گیا اب گائز ہم اس کو دس منٹ تک فریز میں رکھ دیں گے اس کے بعد گائز ہم اس کو ڈیپ فرائی کریں گے اوائل کو ہم ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں اوائل جب ہمارا اچھے سے ہیٹ ہو جائے گا تب ہم اس میں ون بائی ون کر کے اپنے پین ویل سموسے کو ایٹ کریں گے اور اسے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کریں گے اگر آپ کو یہ ہماری پین ویل سموسے کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ہماری ریسپی پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں گائز میرے چینل کو سبسکرائب کا نہ مت بولیے بیل آئیکن کو تو ضرور ہٹ کے جس سے کہ میرے چینل کی سارے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں میں آپ سے پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے باب بائی اللہ حافظ